السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی جانکاری ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں اگر آپ چینل پڑھنا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں پچھلے اپیسوڈ کا سوال سب سے پہلے نگرانی وحفاظت کے لیے کتہ کس نے رکھا آپ کے آپشن تھے یہ اے حجرت آدم علیہ السلام بی حجرت نو علیہ السلام اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے صحیح جواب دیئے تھے صحیح جواب ہے بی حجرت نو علیہ السلام اور جنہوں نے کمنٹ میں صحیح جواب دیئے ہیں ان کا نام ہے فرحہ بانو سمو تو آپ کا بہت بہت شکریہ کمنٹ میں سب سے پہلے جواب دینے کے لیے ناظرین اکرام آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی دعا بتانے والی ہوں جو اگر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانی ختم کرتا ہے انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں انعیتیں نازل ہوتی ہیں ناظرین یہ بندگی کا تقاضہ ہے انسان اللہ عز و جل سے سہولت کا طلب غار ہو اور سختی کا مطالبہ کرے انسان کی پریشانی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو دنیا کی پریشانیاں جیسے مال کی پریشانی اولاد کی پریشانی گھر کی پریشانی کاروبار کی پریشانی اس دعا کی برکت سے ختم ہو جائے گی اور آخرت کی پریشانیاں جیسے جہنم کا ڈر عذاب کبر کا ڈر اللہ کے اور جتنے بھی عجاب ہیں ان عجابوں کا ڈر یہ ساری آخرت کی پریشانیاں ہیں اور اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعاوں میں سب سے بہترین دعا بتائی ہے ابن ماجہ کی روایت میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کی مانگی جانے والی دعا میں سے اس دعا بہتر ہے یہ دعا بہت زیادہ بہتر ہے کوئی دعا نہیں ہو سکتی صرف یہی نہیں فرمایا یہ دعا بہتر ہے صرف یہ ارشاد فرمایا اس سے بھی کام چل جاتا ہے لیکن کیا فرمایا انسان کی مانگے جانے والی دعاوں میں سے اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ناظرین یہ سب سے بہترین دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے آپ اسکرین پر اس دعا کو دیکھ سکتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی آفیت مانگتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے اکثر دنیا اور آخرت کی آفیت مانگتے رہتے تھے دنیا اور آخرت کی آفیت کیا ہے دنیا کی آفیت ہے انسان کے اوپر اللہ کی ذات کا پردہ ہو انسان کسی کا محتاج نہ ہو انسان کے رزق اولاد ہر چیز میں برکت ہو اور آخرت کی آفیت یہ ہے انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے آخرت میں اللہ انسان سے راضی ہو جائے یا یہ تو آخرت کی آفیت ہے اس دعا میں دونوں ہی آفیتیں ہیں اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں چاہے وہ نماز فرض ہو یا سنت ہو یا واجب ہو یا پھر نفل ہو کوئی بھی نماز ہو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ کم سے کم پڑھ لیں اس سے زیادہ جتنی بار پڑھیں گے فائدہ ہوگا لیکن ایک بار جرور پڑھیں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے اور یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بتائیں اس میں سب سے زیادہ خیر و برکت ہی ہوتی ہے ہمارے لیے تو ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو جرور پڑھیں اور دوسروں کو بھی یہ دعا شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو ناظرین اب میں آپ لوگوں کو ایسا سوال دے رہی ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ باکس میں تمام نفلی روزوں میں سے کون سا روزہ افضل ہے آپ کے آپشن اے عرفے کے دن کا روزہ بی محرم کے دن کا روزہ اور ناظرین اب میں آپ لوگوں کو اس کا صحیح جواب نہیں بتاؤں گی آپ لوگ اس کا صحیح جواب کمنٹ میں بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتی ہوں ایک اور نئے انفرمیشن والی ویڈیو میں السلام علیکم